ایت نمبر 113 تو پھر انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے قرآن مجید کی آیت نمبر 112 ہمیں یہ کہتی ہے سبحان اللہ 112 اور 113 یہ ہم سے کہتی ہے وَقَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّنَ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِ يُوحِبَعْضُهُمِ الٰبَعْدٍ زُخْرَ فَالْقَوْلِ غُرُورًا اور اسی طرح ہر نبی کے دشمن ہم نے بنائے جو دشمن انسانوں میں بھی تھے اور جنات میں بھی تھے یہ ایک دوسرے کو وہی کرتے تھے سبحان اللہ قرآن مجید اللہمہ ابن کسیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی شرحہ لکھتے ہوئے یہ لکھا ہے يَقُولُ تَعَالَا وَكَمَا جَعَلْنَا لَكَ يَا مُحَمَّدْ عَعْدَ يُقَالِفُونَكَ وَيُعَادُونَكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّن مِن قَبْلِكَ اَيْذًا آَدَ فَلَا يَهُدِيَنَّكَ ذَلِكَ كَمَا قَوْلَ تَعَالَ فَإِنْكَذَّبُوكَ فَقَدْ قُذِّبَا رُسُلُمْ مِن قَبْلِكَ یہ اللہم ابن کسیر رحمہ اللہ کے تفسیر ہے جیسے آج آپ سے لوگ دشمن ہی کر رہے ہیں اس سے پہلے ہر نبی سے کیے ہیں سبحان اللہ ہر نبی سے کیے ہیں میں آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھنا مناسب سمجھتا ہوں اس آیت کریمہ کے اندر دوسری بات یہ بیان کی گئی ہے ہمارے سامنے وہ یہ ہے کہ جنات شیاطین جو ہوتے ہیں وہ جنات میں بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اللہ اکبر انسان بھی شیطان ہوتے ہیں سبحان اللہ میں حدیث اس کے لئے پڑھتا ہوں نبی ذر قَالَ عَتِیتُ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ سَلَمْ ابو ذر کہتے ہیں میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے فَجَلَسْتُ میں بھی بیٹھ گیا فَقَالَ يَا عَبَادَر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا اے ابو ذر حَلْ صلیتَ کیا بھئی مسجد میں آکے بیٹھ گئے نا نماز پڑھے کیا تحیت المسجد پڑھے کیا فَقُلْتُ لَا تو میں نے کہا نہیں پڑھا قَالَ قُمْ فَصَلِّ کھڑو نماز پڑھو قَالَ فَقُمْتُ فَصَلَّئِتُ دیکھئے کتنی اہمیت ہے حالانکہ موضوع کچھ اور ہے شیاطین انسانوں میں بھی ہوتے ہیں جننات میں اس کے لیے میں حدیث پڑھ رہا ہوں مگر حدیث کے اندر جو باتیں نکل کر آتی ہیں نبی نے کہا کھڑو نماز پڑھو قَالَ فَقُمْتُ فَصَلَّئِتُ یہاں ہر اس بھائی کیوں میں کہنا چاہوں گا جو سیدھے آتے ہیں مسجدوں میں بیٹھ جاتے ہیں سیدھے آکے مسجدوں میں بیٹھ جاتے ہیں نکاح کی مجلس میں آئے مسجد میں نکاح ہو رہا ہے کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں سیدھے آئے اور بیٹھ گئے اللہ اکبر یہاں تک کہ جو نوشہ نکاح ہونے والا ہے کبھی کبھی اسے بھی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری سے پوچھ کے اٹھا کے نماز پڑھوایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا خدبہ دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ کیا ایک صحابی آ کر بیٹھ گئے کیا بھی تم نے نماز پڑھی نہیں پڑھی تو کھڑو اٹھ کر پڑھو اتنی اہمیت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحیت المسجد کی دی اور علماء اکرام کہتے ہیں ممنوع وقت میں بھی اگر کوئی مسجد میں آ رہا ہے تو اسے تحیت المسجد پڑھنا چاہیے ہمیں ضروری ہے میرے بھائی مسجد کا حق ادا کریں چلی ہمارا عنوان یہ نہیں ہے اللہ کی نبی نے کہا کھڑو نماز پڑھو ابو ذر کہتے ہیں فَقُمْتُ فَصَلَّئِتُ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگا سبحان اللہ پھر اس کے بعد ثم جلستو پھر میں آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو بیٹھ گیا فَقَالَ يَا عَبَذَرُ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا اے ابو ذر تعوذ باللہ من شر شیاطین الانسی والجن اللہ کی نبی ابو ذر سے کہتے ہیں اے ابو ذر اللہ کی پناہ چاہو اللہ کی پناہ چاہو انسان اور جنات میں جو شیاطین ہیں ان سے قَالَ قُلْتُو يَا رَسُولَ اللہ میں نے کہا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَلِلْإِنسِ شَيَاطِين کیا انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں قَالَ نَعَمْ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہا ہا ہوتے ہیں وَفِی رِوَایتِن ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَشَرُّ مِّن شَيَاطِينِ الْجِن انسانوں میں جو شیاطین ہوتے ہیں وہ جنات کے شیاطین سے زیادہ گندے ہوتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کتنی بڑی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی مختصر تفسیر میں میں اتنے اس آیت کے لئے کافی سمجھتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے شیاطین سے بچائے ہر قسم کے شیاطین سے بچائے ان کے شر سے بچائے ایک دعا میں آپ بھائیوں کے سامنے انشاءاللہ تبارک و تعالی پیش کر کے پڑھ کر کے میں بات کو آگے لے کر جانا چاہتا ہوں قَالَ الْإمَام احمد امام احمد بن حمل رحمہ اللہ اس کے راوی ہیں اور عبودعود کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے حدثنا وقیع امام احمد بن حمل کہتے ہیں مجھ سے یہ حدیث وقی نے بیان کی ہے وحدثنا عبادہ بن مسلم وقی کہتے ہیں ہم سے یہ حدیث عبادہ بن مسلم الفزاری نے بیان کی ہے عبادہ بن مسلم فزاری کہتے ہیں حدثن جبیر بن ابی سلیمان یہ حدیث ہم سے جبیر بن ابی سلیمان بن جبیر بن متعیم نے کہا ابی سلیمان نے کہی ہے اور وہ کہتے ہیں سبحان اللہ سمیعت عبداللہ بن عمر کہ میں نے یہ حدیث عبداللہ بن عمر کو کہتے ہیں وہ سنا ہے کیا کہتے ہیں عبداللہ بن عمر یہ قول اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس دعا کو نہیں چھوڑتے تھے صبح میں بھی اور شام میں بھی یہ شیاطین کی بات آ رہی ہے اور آئندہ بھی عبلیس کی بات آنے والی ہے سبحان اللہ اس کی روشنی میں یہ حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور میں نے حدیث کے لئے پوری چائن بھی پڑھ دی آپ کے سامنے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام اس کو چھوڑا نہیں کرتے تھے وہ کیا تھی اللہم اینی اسألو کالعفو والعافیہ اے اللہ تبارک و تعالی میں تس سے سوال کر رہا ہوں معافی کا اور آفیت کا سکون اور اتمنان اور آفیت کا فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی مجھے آفیت چاہیے مجھے آخرت میں بھی آفیت چاہیے دنیا بھی مجھے سکون کی چاہیے اور آخرت بھی سکون کی اللہم اینی اسألو کالعفو والعافیہ اے اللہ میں تس سے عفو درگزر معافی اور سبحان اللہ آفیت سکون اور اتمنان میں چاہتا ہوں آفیت میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں ہر طریقے کی آفیت ہر طریقے کی آفیت فی دینی و دنیایا اے اللہ میرے دین میں بھی آفیت اتا فرما میری دنیا میں بھی آفیت اتا فرما و اہلی و مالی اے اللہ میرے بچوں میں میرے گھر والوں میں تو آفیت اتا فرما دیکھ جتنی چیزیں ہیں جسے صرف تو جانتا ہے اللہ اس پر پردہ رکھ اللہم مسترعوراتی میرے گناہوں پر پردہ رکھ وآمن رواتی اللہ مجھے امنتہ فرما ہر اس چیز سے جس سے مجھے ڈر ہوتا ہے اللہم محفظنی اللہم محفظنی اللہ میری حفاظت فرما من بینی ادیہ میرے سامنے سے میری حفاظت فرما ومن خلقی میرے پیچھے سے میری حفاظت فرما وعیمینی اللہ میرے سیدھے ہاتھ کی طرف سے میری حفاظت فرما وعنشمالی اللہ بائیں ہاتھ کی طرف سے میری تو حفاظت فرما ومن خلقی اللہ اوپر سے میری حفاظت فرما وععوذ بعظمت کا نختال من تحتی اللہ میں تری عظمت کی پناہ چاہتا ہوں کوئی نیچے سے مجھے اچک لے اللہ وہاں سے بھی میری حفاظت فرما کیا دعا اللہ اکبر کیا دعا ہے شیاطین کا جب تذکرہ چل رہا ہے کیا دعا ہے اور اسی لئے سبحان اللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے اس دعا کسرست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے